اسلام علیکم ویورڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں دھیروں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ ہی تکین کرنے کی سعادت بھی فرمائے آمین تو ویورڈ شروع کرتی ہوں آج کے ولوگ کا جو ایک سائیکل شپس ہے مونک کے گاؤن کا جس کا نام ہے پھوٹ کرون گاؤن دوری صرف نام کا ہی رہ گیا ایکچولی مونک کا یہ حصہ کہلاتا ہے اور ہمارے گھر سے خالی چھے کلومیتر کے فاصلے پر ایک خاص جگہ ہے سٹو بریز کے کھیتوں کی جہاں پر آج میں آپ کو لے کر جاؤں گی سائیکل کے ساتھ تو چلیے میری فیملی کے ساتھ سائیکلوں پر اور آج ہم سو رہیں گے تازہ تازہ سٹو بریز اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے یہاں پر سٹو بریز کے کھیت ہوتے ہیں تو آئیے چلیے سٹو بریز سوڑنے تو چلیے تو جناب یہ راستے میں ہم جا رہے تھے تو ہمیں بس ٹاپ نوزر آیا تو ہم نے اپنے یہاں پر سائیکلوں تھوڑی دیکھے یہ دوچھی اور میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتی تھی مونک کی بسیں تو دیکھئے مونک کی بسیں यہاں پر کس طرح ہوتی ہیں یہ ہے پوچھپرون کی بسیں کیونکہ نیلے رنگ مینک میں جتنی بسیں چلتی ہیں ان کا رنگ نیلا ہوتا ہے برلین میں جو چلتی ہیں وہ پیلے رنگ چلتی ہیں اس لیے ہر بڑے شہر کی جو بسیں ہیں وہ اپنے بھی رنگوں میں رنگی ہوئی ہیں تو دیکھتے کتنی پوچھپرون چلتی ہیں اور کتنی پوچھپرون چلتی ہیں اور ساتھ جو سائسیل کے تریئے تھے وہ بھی سوہ ہوتی آرام دیں تو ہم اپنا اپنی ڈاریکشن لیتے ہیں یہاں پر مجھے یہ خاص چیز نظر آئے انسیکس کے نیس یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا یہ پروڈیا سوری کے ساتھ جو ہے لگا ہوا ہے جہاں پر یہ جنگلی پودے اگاتے ہیں جو کہ بڑے کھیمتی ہیں انسیکس کے لیے پس ہوتے ہمارے ہشرات ہیں ان کی پہزریس کے لیے اور یہ کھولوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ماحول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس لیے جگہ جگہ یہ دیکھیں کس میں آسان کی یہ نیکس ہیں کس میں مکھی ہیں جو شہد کی مکھی ہیں جو بھونڈ ہوتے ہیں وہ اپنے دھر بنا سکتے ہیں چونتی ہیں یہ کھولے میں کھولے جو بہت امپورٹنٹ ہیں پولینیشن کے لیے سکولوں کے لیے تو یہ دیکھیں یہ جگہ جگہ تقریباً آدھے کلومیٹر کے پاس کے پر اس کھوٹے کھوٹے سے یہ گھر بنائے ہوئے ہیں انسیکس کے لیے یہ پورا ایک پروڈیکٹ ہے جو کہ آتمیٹیکلی ویڈیٹیشن کو بھی بڑھاتا ہے اور ہمارے ماحول کو لیے بھی بڑا نیوز پول ہے بڑا کارا ہوتا ہے تو ہوں پولی کارا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ ہوئے ہو کھیتوں کے ساتھ آپ لگانے چاہیے ہیں تو یہ ایک مجھوٹی چیز ہے جو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہمارا تیہ ہوئا اور ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے جناب سوڑیریز کے کھیت جرمنی کے اندر جو دو مہینوں میں تیار بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میرے بچے لگے ہوئے ہیں توڑنے کے لئے سوڑیریز کچھ پچکی کچھ پککی کیونکہ ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ اسے اٹیپ کر چکے تھے تو یہ تقریباً خالی تھی لیکن سی بھی ہمارے سے پاسی یہاں سے سوڑیریز مل جائیں تو یہاں کے کھیتوں کو دیکھیں کتنی بھوپک پھیلے ہوئے ہیں اور بچے جوہاں کھا بھی رہیں یہاں پر اپنے ساتھ بھی لے جائیں گے ہاں یہ کیس بتا دوں جیسے پہلے جو ہے ہم نے اتنی جو لائے ہوئے سے برچن ان کا وزن ہم نے کروا لیا تھا چاروں طرق سے جو سوڑیری کے خیف ہیں ان کے گزبار لگوئی ہے اور ہم باہر نہیں جا سکتے ہم اندر آگئے ہیں یہ ایک بندہ جو ہے وہ کالی انچوں سے زہتھا ہوا تھا وہ وزن کر کے انہیں دے رہا تھا اور ہم اپنا جو برچن ہے وزن کروا کرنے آئے ہیں جس نے سوڑیریز کھا سکے ہم کھائیں گے اور جتنی اپنے ساتھ لاسکیں گے وہ ہم پیمنٹ سکیں یہ چلے کے لئے آئیے ان کے کھائیں کو تو ویور کے سوڑیریز کے جو کیتھ ہیں یہ جون کے مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں جون جولائی تک رہیں گے اگست میں کے شروع تک ختم ہو جائیں گے تو یہ خالی دو مہینے کی تفضیح ہے اور یہ ہم دو تین دفعہ اپنے شہر میں ہم سکتے ہیں بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں کافی بھی مہینے بکتہ میاں پر پینے کچھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے گھر لے جاتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں ہم اس کی سیکھی چیزیں جناتے ہیں تو آپ میں آپ سے اینڈھو دوسرے بلوگ میں ایک رہنسی پیوی شیئر کروں گی تو ابھی فیلحال ہمارا کام ہے کہ ہمیں سروبریس کو اقریباً دو فیلو تک اکٹھا کر سکھیں تو جناب اکٹھا کی بھی میرے ساتھ ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے چیزیں جو سکھتے ہیں جس کی بھی جائے سے کچھ جمع نہیں ہوتا پاؤں گندے نہیں ہوتے اور آسانی سے آپ یہاں پر سوبری سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر بارش بھی ہوئی تو وہ بڑے چیزیں نکاس ہو جاتا ہے خالی ان خیتوں میں پانی کا لنبا سا پائپ لگا ہوا ہے جہاں سے پانی کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو بنانا ان کے بیٹس یہاں پر لگانا تو اگر اس کے بڑا آسان ہے اور یہ جولائی جون میں تیار ہو جاتے ہیں ایک مدینہ پہلے یہ یہاں پر لگاتے ہیں یہ دیکھیں کسی موٹے موٹے سوبری سکتے نیچے اور سکتے نیچے کافی سادہ نیچے جلے ہوئے جو پر ہوئے تھے تو یہ بہت جلدی سوبری بھی آتی جاتی ہیں اور ان کو پھوگانا آسان ہے اپنے مشکل نہیں ہے پاکستان میں بھی سنا ہے راوی کی کنارے بہت زیادہ راوی کی سوبری سی کاشت ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی اب یہ ہر جگہ پر ملتی ہے تو ضرور کھائیے فلو ویٹامین سی اور ویٹامین سی آپ کی امین سسٹم کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو ان دو مدینوں کو خوب اویل کریں بچوں کو شیک بنائیں جوس بنائیں جیم جیلیز بنا کر ان کا دیں ہاتھ سے فلش یہ دیکھیں جیم جیلیز بنا کریں باکستان جگزات سے تو ہر چیز میر جاتی ہے پیسے بھی آپ دے کر تو ہر چیز پکی پکائی لائی جا سکتی ہے لیکن یقین کیجئے جو مزہ آپ کو اپنے ہاتھ سے توڑنے توڑ کر کھانے کا ہے کبھی کبھی کوشش کریں کہ نیچر میں آئے انگوائے کریں سرش توڑیں اور سرش کھائیں کچھ اپنی ہی تازی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتوں کو نیچر سے کنات دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ لالو لال ہو گئے ہیں چھوڑی توڑ توڑ کے اور کھا کھا کے اور بچوں نے بھی زیادہ تر کھائیں یہاں پر ہم نے صورت کی اور اپنے بھر کے راستے پر لی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی